اسلام علیکم ناظرین فلسطان ڈیجیٹل پیلٹ فارم میں آپ کا خیر مقدمہ ہے میں ہوں آپ کا مزمان حمید بار ناظرین پھر آج ہم بات کریں گے نشین نشین نے کئی گھر اجار دیئے کئی نوجوانوں کی زندگیاں بھی چھین لیں کئی گھر برباد بھی ہو گئے یہاں پہ زلہ انتظامیہ اور سنٹر گورنمنٹ کی ہم تعریفیں کریں گے کہ انہوں نے کلگام میں بھی ایک ڈرگ ڈیئرگشن سنٹر کھول دیا جہاں پہ ڈاکٹروں کی سولیت بھی دشتیاب ہے اور باقی جو عدویات ہے وہ بھی مفت فرہم کی جاتے ہیں وائزم بھی آ گیا ان کو بھی ہم دلکم کرتے ہیں ان کو خوشاندید کرتے ہیں جو اس میں ملوست تھے مریض تھے وہ بھی سامنے آ گئے ہیں کئی سارے کھی کھوکر بھی گھر راوان ہوئی ڈرگ ایڈکٹ ایک مریضی ہے اس کو اسی طریقے سے لیجی اس کو محبت کی زورت ہے اپنانے کی زورت ہے مگر جہاں ڈرگ پیڈلر ملی اس کی انفارمیشن پولیس کو سیدھا دے لی تاکہ اس کا جو کافی حیات ہے وہ تنگ ہو جائے پولیس نے بھی کافی کام کیا ہے پولیس نے کئی سارے ڈرگ پیڈلر اس کو سلاکھوں کے پیچھے ڈکل دیا ان کا کافی حیات بہت تنگ کر دیا اب بہت کم دیکھنے کو مل رہا ہے مگر صبح شام ہمیں یہ خبریں ملتی ہے کہ پھلانی جگہ سے ایک ڈرگ پیڈلر پکڑا گیا یہاں تک کہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں ہر ایک سے ہماری بھی گزارش ہے اور پورے یہاں جمع کشمیر کے لوگوں کی گزارش ہے کہ اس کی پائدوار کو ختم کر دی اس کے زیمیوار ہم ہی ہیں جب ہم دوسرے بچوں کو مہیا کرائیں گے تو ہمارے بچے کہاں بچے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی جائے یہاں پہ جو ڈرگ ایکشن سینٹر ہے وہاں پہ جو مریض ہے ان کے ساتھ بھی ہم نے بات کیا جو وہاں پہ زیر علاج تھی انہوں نے شکریہ آدھا کیا ہے گورنمنٹ کا کہ انہوں نے یہاں پہ یہ سینٹر کھولا ہے ڈاکٹروں سے بھی ہم نے بات کی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کانسلنگ کی ان کے ماباپ کو بھی ان کے بائیوں کو بھی اور ان کو بھی کانسلنگ کی ہے کہ انہوں نے اس ڈرگ کو چھوڑ دیا اس نشے کو چھوڑ دیا نشہ کوئی بھی ہو یہ بربادی کا باعث ہے آپ رہیے سلامت آپ کے بچے رہیں گے سلامت ہمیں دیجئے اجازت خدا حدث